ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پہلے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے بالوں کو لمبا کرنے اور ٹوٹنا جھڑنا یا گرنے کی سمجھ سے آجو ہوتی ہے یا پھر دو مہو والے والے اگر آپ کے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس کے استعمال سے ایک ہی بار میں آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بند ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے مضبوط اور لمبے بال آپ کو دس ہی دن میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو ویڈیو کو پورا شروع سے ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں کہ یہ تیل ہم کس طرح ایسے بنا رہے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو پلیس ویڈیو سینچ اس طرح کا ایٹر کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اس سے ضرور دبانے ہو پاس والے اس گھنٹی والے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹیو آپ تک پہنچ سکے دوستو یہ بیری کے پتے ہیں جو آپ کو بڑی آسانی سے ویڈیو میں مل جاتے ہیں نہ ملیں تو دوستو کوئی دکت نہیں آپ اسے لیف کرنے چھوڑ سکتے ہیں لیکن گلھڑ کے پھول آپ کو ضرور استعمال کرنا ہے لیکن بیری کے پتے ملیں تو بہت اچھی بات ہے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ فارمولا سٹرونگ ہے بیری کی پتے ڈالنے سے سپر سٹرونگ فارمولا کہلائے گا تو آپ کو کرنا یہ ہے اس طرح سے ہاتھ سے اس کو مسل لینا ہے تھوڑا تھوڑا مسل کر یا توڑ کر اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا ہاتھ سے ہی کو چل کر اس میں ڈال دینا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا آپ کو پیسٹ کس طرح سے بنانا ہے مطلب کہ اس کا تیل آپ کو کس طرح سے نکالنا ہے تو ابھی دوستو میں آپ کو بتاؤں یہ پتے لگ بگ ہم نے اس میں لیے ہیں دوستو اگر آپ کا دو سو ایمیل آپ کو تیل بنانا ہے تو اس میں آپ کو لگ بگ بیس سے پچیس پتے ڈالنے ہیں اور گلھڑ کے فول دوستو آپ کو پندرہ سے بیس گلھڑ کے فول ڈالنے ہوں گے تو چلیے دوستو ہم نے یہاں پہ گلھڑ کے فول بھی لیے ہیں دو سو ایمیل تیل بنانے کے لیے دوستو اب پندرہ سے بیس آپ کو گلھڑ کے فول لینے ہیں تو اس طرح سے یاد رکھیں یہ جو ہرہ والا بھاگ ہے یہ نکال دیں اور اس طرح سے تین ٹکڑے کر کر اس میں ڈالتے رہیں لیکن دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کا استعمال کریں گے تیل کا اور وہ کس طرح سے اس کا استعمال کریں تو کچھ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں دوستو تیل کا استعمال کرتے ہی ہیں لیکن سابون سے بھی سرکود ہوتے ہیں یا کنڈیشنر کا یوز کرتے ہیں تو کسی بھی طرح کے سابون کنڈیشنر کا آپ کو اس میں یوز نہیں کرنا ہے یاد رکھیں جب تک آپ اس تیل کو لگائیں گے اور یہ کوئی ضرور ہے نہیں دوستو کہ ہفتے میں آپ دو بار اسے لگائیں یا تین بار لگائیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنی بار آپ تیل کو لگاتے ہیں جو نارمل تیل آپ لگاتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اسے لگانا ہوگا چاہیے ہفتے میں ایک بار لگائیں یا دو بار لگائیں جب بھی آپ تیل لگائیں تو اسے ضرور لگائیں کیونکہ اس کا لگانا آپ کے بالوں کے لئے اتینت عوشق ہے دوستو نہانے کے بعد اسے ضرور لگانا ہے یعنی کہ اگر آپ جب بھی نہا لیتے ہیں آپ کا سر سوکھا ہوا ہے یعنی کہ سر میں اس کا تیل لگا رہنا چاہیے چاہیے آپ تین دن میں نہا رہے ہیں دو دن میں نہا رہے ہیں جڑوں کو کبھی بھی آپ کو سوکھا نہیں رکھنا ہے اس میں ہم نے ڈالا دوستو ناریل کا آئل لگ بگ ہمیں دو سو ایمیل اگر بنانا ہے تو اس میں ہمیں دو سو ایمیل ہی ناریل کا آئل آپ کو ڈال دینا ہے تو چلیے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دوستو اس میں تھوڑا کم ہے تو ابھی ہم ایسے ہی دوستو اس میں دو سو ایمیل کے آس پاس میں ڈال لیتے ہیں سو ایمیل کی ایک دوستو ہوتی ہے تو ابھی ہم اس میں اور بھی ڈال لیں گے آپ کو بھی اسی طرح سے اس میں ناریل کا آئل مکس کر لینا ہے تو چلیے دوستو اب ہم اس میں اور ناریل کا آئیل ایک بوتل لے کر آئے ہیں تو وہ بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں یاد رکھیں اتنا ڈالیں کہ جو گلھڑ کے پھول ہیں دوستو اس میں اچھی طرح سے پک سکیں تو ہم اس طرح سے اسے بھی کھول کر اس طرح سے ڈال لیتے ہیں تو اس میں ہمارے دوستو دو ہو گئے ہیں لگ بگ جس میں ایک میں ہمارا بہت کم تھا تو لگ بگ ایک آدھی تھی اور دیوڑ سو ایمل کے آس پاس میں ہمارا اس سیرف کو ڈالنے کے بعد ہو جائے گا تو آپ کو یاد رکھنا ہے دو سو ایمل بنانا ہے تو دو سو ایمل ہی آپ کو اس میں ڈالنا ہے ابھی اس میں ہمیں ایک آدھا اور اس میں ڈال لینا ہے یعنی کہ پچاس ایمل اور ڈال لینا ہے اس کے بعد اس طرح سے آپ اسے کھرل کر لیں یعنی کہ جو پھول ہیں وہ پوری طرح سے اس تیل میں بھیگ جانے چاہیے اور الکا الکا یہ کچل جانے چاہیے یہ تھوڑا سا دبا دبا کے اسے اس طرح سے کر لیں گے اس کے بعد جب آپ کو لگے پھول پوری طرح سے اس میں بھیگ گئے ہیں اور سب ہی جو ہیں دوستو اس میں مل گئے ہیں اچھے طرح سے مل جائیں گے دوستو کچل جائیں گے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے اب اس میں تیل ہمارا اچھی ماترہ میں ہو گیا ہے ہم اسے رکھیں گے دوستو گیس پر گیس پر اسے سلو آج پر ہمیں رکھنا ہوگا ہے اس سے پہلے اس میں ہمیں ایک چیز اور ایٹ کرنی ہے وہ آپ کے گھر میں بڑی آسانی سے مل جاتا یہ ہے دوستو پیاز پیاز آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے گروت کے لیے بہت اچھا ہے سفید بال اگر ہو رہے ہیں تو پیاز کا رس بہتی زیادہ ضروری ہے ڈینٹرف کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے پیاز بہت ضروری ہے تو ہم اس میں ڈینٹرف وغیرہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے جڑوں میں نمی کو اگر آپ کے نمی نہیں ہے تو نمی کو برقرار رکھنے کے لیے دوستو اس میں پیاز کا ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم اس میں آدھے سے بھی تھوڑا کم پیاز ڈالیں گے اس طرح سے کاٹ کر آپ کو اس میں ڈالنا ہے تو اس میں دوستو ہم پیاز ڈال لیتے ہیں ہم نے لگ بگ اس میں آدھا پیاز دوستو ڈال دیا ہے تو اس کے بعد اسے بھی تھوڑا سا اس میں مکس کر لیں تیل میں اچھی طرح سے آدھا پیاز آپ اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے تاکہ یہ دوستو اچھی طرح سے اس میں گل سکے تو چلیے دوستو اب ہم اسے لے کر چلتے ہیں گیس کی طرف اسے ہلکی آنچ سے گیس پر لگ بگ 6 منٹ تک آپ کو ابالنا ہے یعنی کی پکانا ہے تھوڑا ہلکی آنچ ہونی چاہیے دوستو زیادہ مدی بھی نہ ہو اور زیادہ تیز بھی نہ ہو تو چلیے دوستو ہم گیس کو جلا لیتے ہیں اور اس پر رکھ دیتے ہیں پورے 6 منٹ تک کا ویٹ کریں گے اور اب اسے پکانے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے دوستو سیلو آنچ کر دینی ہے اور سیلو آنچ کرنے کے بعد دوستو اس پر ہمیں کوئی بھی ڈککن ڈککر رکھ دینا ہے یعنی کی ڈککن ہے پلیٹ سے ہم اس کو ڈک دیتے ہیں اور پورے 6 منٹ ہم ویٹ کر لیتے ہیں یاد رکھیں دوستو جیسا کی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو معلومی ہے دوستو کہ اسے جب بھی آپ تیل کا استعمال کرتے ہیں اسی سمیں اسی طرح سے آپ اس کا استعمال کریں گے اور پورے 6 منٹ ویٹ کر کے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کی جو ہے ہمیں کس طرح سے اس کا یوز کرنا ہے دوستو ہمارے 6 منٹ پورے ہو چکے ہیں اور یہ اس طرح سے آپ کا اس کا جو کلر ہے دوستو بلکل چینج ہو جائے گا جب آپ کو لگے کہ اس کے جو فول ہے اندر یا پیاز ہے پوری طرح سے گل چکا ہے اور اس کے بعد دوستو ہمیں تھوڑی دیر اسے اور رکھ دینا ہے اگر ہمیں لگتا ہے کم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ہلکا چینج ہو چکا ہے کالا کالا جیسا دیکھنے لگے گا اس کے بعد آپ کو کرنا ہے یا کوئی بھی کپڑا لے لیں یا پھر چھانی لے لیں جس میں اسے چھان کر اس کا جو ہے دوستو ہمیں آئل ٹیل نکالنا ہے تو اس کو ٹیل کو خوب نچوڑ لیں دوستو نچوڑنے کے بعد کسی بھی شیشی میں آپ اسے بھر کر رکھ لیں اور اگر مہینے میں ہفتے میں ایک بار لگاتے ہیں تو آپ اسی تیل کو لگائیں جس سے آپ کے بالوں کا گرنا جھڑنا ٹوٹنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ کے بالوں کی گروت اچھی ہوگی اور لمبے بھی ہو جائیں گے آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھنکس ورچیں